ہمارے چنل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں اور دوسرا اس حدیث کا ترابی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا وہ جو ترابی کے تین دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے آٹھ رکتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں حضرت عمر سے یہ گڑھ بڑھ ہے اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا ترابی پڑھنے تو غزبناک ہوئے اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پر غزبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو اس نے کہا نہیں غزبناک اس پر ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے یہ بھی گھومائے ہے بات کو بھائی غزبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے لیکن غزبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ترابی سیرے سے بولو بھائی پڑھنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ نبی تو غزبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو نہیں آری بات اس غزب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے تو پھر حضرت عمر نے آٹھ نہیں بلکہ بیش شروع کی ہیں ایک تو موطع امام مالی کے آٹھ والی حدیث ضعیف ہے اس پر میں ابھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ اور سب سے بڑی دلیل اس آٹھ کے ضعیف ہونے کی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبہ تابعین تبہ تابعین اور صحابہ ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ آٹھ رکتیں پڑی ہوں کوئی ایک صحابی دکھا دو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ تابعین تبہ تابعین کو حضرت عمر کی سنت کا پتا حضرت عمر کے کہنے سے تو شروع کر رہے ہیں مگر جتنی رکتیں حضرت عمر نے پڑھوائیں یہ اتنی نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی سولہ پڑھ رہا ہے کوئی بیس پڑھ رہا ہے کوئی چالیس پڑھ رہا ہے سولہ سے کم نہیں ملتی ہمیں آٹھ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تو اصل سنت اگر آٹھ تھی تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا نہ عبداللہ بن مسعود آٹھ پڑھ رہے ہیں نہ عبداللہ بن عباس سے کہیں ثابت ہے نہ تابعین سے اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ سات آٹھ سو نو سو سال ہزار سال بارہ سو سال گزر جاتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی ہمیں آٹھ رکت پڑھنے والا کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آتا اللامہ شامی نے ڈیڑھ دو سو سال پہلے لکھا پورے روح زمین پر حرمین سمیت مکہ مدینہ سمیت کہیں بھی بیس رکت سے کم ایک رکت بھی نہیں ہو رہی تو یہ اجماع امت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب میں نے دعویٰ کیا اس پر اجماع ہو چکا ہے تو محترم نے پتہ کیا جواب دیا جواب یہ دیا کہ چاروں اہمہ کا تو اجماع نہیں ہے امام مالک تو چھتیس کے خائل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں تک اجماع رہا ہے اس جواب کو پی کے کیا کر دیا چاروں اماموں کا تو نہیں ہے اور وہ بھی غلط چاروں اماموں میں سے ایک اگر چھتیس کے خائل ہیں تو کم سے کم بیس رکت پر تو اجماع ہو گیا نا یہ جواب بھی کیا کر دیا پی گیا اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیشہ سے اجماع ہے میں نے کہا یہ ایک دور امت میں ایسا آیا ہے اور طویل عرصے تک آیا ہے کہ پوری امت بیس رکت پر جمع رہی ہے جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو اس سے علماء کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کسی بھی دور میں چاہے ہزار سال کے بعد چھے سو سال کے بعد کسی بھی دور میں پوری امت اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے اس کے بعد کوئی بھی اس اجماع کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ اگر چینج کرے گا تو اس کی علامت ہے کہ اس وقت امت غلط چیز پر جمع ہوئی تھی اور غلط چیز پر امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی تو ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہیں ہے اور دعوے ہی دعوے ہیں تو لوگ جو بچارے کو پاس علم نہیں ہے وہ بے وقوف بڑے آرام سے بنتے ہیں تو بنتے رہے کہ جب ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے مشتہدین کو چھوڑ کر پلمبروں اور انجینئروں اور پروفیسروں کے پیچھے لگو گے تو پھر اللہ آپ کا یہی انجام کرے گا اللہ فرماتے ہیں پھر جہاں چاہو میں تمہیں چلا دوں تو ان عیمہِ عربہ جن کو پوری امت نے فالو کیا ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل سنت کتنی ہے آٹھ رکتے ہیں وہ چاروں امام احمد بن حنبل کا ترمیزی سے تو قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعداد متعین نہیں آٹھ کا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ آٹھ اصل ہیں باقی کوئی متعین لیکن جو امام احمد بن حنبل کے اصل مذہب کی کتابیں ہیں ان کے جو شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک بھی افضل کتنی ہیں بیس رکتے ہیں وہ قول کیا ہوا وہ پی گئے تو ان میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی میں کہتا ہوں بھئی آپ آٹھ پڑھیں کوئی فرض نہیں ہے ترابی بیس رکتے پڑھنا آپ آٹھ پڑھیں لیکن بیس پڑھنے والے کو یہ کہنا کہ یہ بے وقوف ہیں ان کو دلائل کا نہیں پتا جیسے کہ ان کا طرز عمل یہ ہی ہوتا ہے یہ طریقہ کیا ہے یہ غلط ہے اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لینا لغت میں کیونکہ یہ ترجمہ ممبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے یہ صرف عربی میں ہی چلے گا ناک پانی میں باقی چیزیں کہاں ہیں یہ آپ خود سوچ لیں تو ایسے ہی یہ بات ہیں